اسلام علیکم ویواز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سکوارڈ کے حوالے سے ابھی سے خبریں آنا شروع ہو گئی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سکوارڈ میں کون سے پلیئرز شامل ہونے جا رہے ہیں کن پلیئرز کو پاکستان ٹیم کے سکوارڈ سے باہر کیا جا رہا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں تین نوجوان پلیس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں پاکستان کے سکوارڈ کا حصہ بننے جا رہے ہیں کون سے ایسے پلیس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سکوارڈ کا حصہوں کے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور نئے والے ویورز ہمارے چینل کو سابسکرائب کر کے ساتھ میں بیل لیکن بھی پریس کر لیں یہ تو بھی برج یہاں پر آپ کو مکمل تفصیل سے اگاہ کرتے چلے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی نئی منیجمنٹ نے آتے ہی پاکستان ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کا سکوارڈ کے حوالے سے ابھی سے پلیئن تیار کر لیا ہے اور کچھ نئے پلیئرز بھی پاکستان کے سکوارڈ میں شامل کیے جا رہے ہیں اور کچھ ایسے پلیئرز جو کہ پاکستان ٹیم کا مستقل حصہ رہے ہیں ان کو ٹیم سے باہر کیا جا رہے ہیں تو دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ پاکستان کے نوجوان پلیئرز میں سے کون سے پلیئر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے سکوارڈ کا حصہ بننے جا رہے ہیں تو نمبر ون پر ہیں نوجوان اُبرتے ہوئے سٹار بلے باز سیم ایوب اس کے ساتھ ہی گزشتہ سیزن پشاور ظلمی کا حصہ رہنے والے میڈر بیٹس مین حسیب اللہ خان بھی پاکستان کے ٹی ٹونٹی سکوارڈ کا حصہ بننے جا رہے ہیں اور نوجوان فاسٹ بولر ملتان سلطان کا حصہ رہنے والے احسان اللہ بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے سکوارڈ کا حصہ ہوں گے اور فاسٹ بولر ہاریس راوف آر راودر شداب خان اور افتخار احمد پاکستان کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے سکوارڈ سے باہر ہو چکے ہیں تھنکس پر واشنگ اللہ حافظ